بسم اللہ الرحمن الرحیم دبلینک پیج آفیشل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو ستسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا کافی عرصہ پہلے براڈر ویو کے اندر میں نے ایک بات کہی تھی کہ ایندہ جو بھی بنگلہ دیش کے پولٹیکل سیناریو میں تبدیلی آئیں گی اس کا فیصلہ ریجن اور دنیا کے حالات کریں گے اس وقت ریجنل کنڈیشن بڑی عجیب و غریب سی ہو گئی ہے کہ انڈیا اور امریکہ ہیں تو اتحادی آپس میں لیکن بنگلہ دیش کے اندر دونوں کے انٹریسٹس آپس میں کنٹرڈک کر رہے ہیں یعنی بنگلہ دیش کے اندر جو عوامی لیگ ہے اس کو انڈیا سپورٹ کر رہا ہے اور انڈیا چاہتا ہے کہ اگلی الیکشن بھی وہی جیتے ہیں عوامی لیگوارے انہی کی حکومت بنے لیکن امریکہ ایسا شاید نہیں چاہتا امریکہ چاہتے ہیں کہ ایک فیر گراؤنڈ ہو اور اگر دوسری پارٹی آجائے عوامی لیگ کے علاوہ تو وہ چاہد وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیگوارے بہتر ہے اس نکتے پہ آکے انڈیا اور امریکہ کے جو انٹریسٹس ہیں واپس میں کنٹرڈک کر رہے ہیں انڈیا کا بڑا نیوز آٹلیٹ ہے سکرول انہوں نے کچھ عرصہ پہلے اس پہ خبر لگائی تھی ابھی جون کے اندر ہی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انڈیا کے لیے کافی مشکل صورتحال ہے اگر اسی طرح سے امریکہ پروشیرائز کرتا رہے گا عوامی لیگ کو تو انڈیا کو اس کا نقصان ہوگا اچھا انڈیا سے ایسا اس لیے سمجھتے ہیں کیونکہ تاریخی طور پر انڈیا کی جو ایک اچھے تعلقات رہے ہیں وہ عوامی لیگ کے ساتھ رہے ہیں اور وہاں کی جو اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں ان کے ساتھ انڈیا کی کچھ زیادہ بنتی نہیں ہے نہ بی این پی کے ساتھ بنتی ہے نہ جماعت اسلامی کے ساتھ بنتی ہے جبکہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو سیچویشن کچھ ہی چینج ہو رہی ہے عالمی سطح پر امریکنز خود کو ازرڈ کر رہے ہیں یہاں پہ اب ایسے میں ایک بڑی ملاقات ہوئی ہے انڈیا سپورٹ تو کر رہا ہے عوامی لیگ کو لیکن جب تک امریکہ اور ویسٹ والوں کی طرف سے گرین سگنل نہیں ملے گا یہ انڈیا کے لیے بھی پوسیبل نہیں ہوگا کہ وہاں پر ایک حد سے زیادہ ریڈ لائن کروس کر کے عوامی لیگ کو سپورٹ کریں جیسے وہ ٹریڈیشنلی کرتے رہے ہیں تو ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ امریکہ کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں جیک سولیوان صاحب بڑے زبردست قسم کے ڈپلومیٹ ہیں جیک سولیوان سے میٹنگ ہوئی ہے ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی ہے اور وہ میٹنگ ہوئی ہے انڈیا نے انے سے اجید دوال کی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں انڈیا کے کچھ لوگ تو یہ بھی مانتے ہیں کہ مودی کے بعد اگر انڈیا میں کوئی سب سے بڑا پارفل پلئیر ہے تو وہ اجید دوال ہے اس وقت تو اجید دوال کی اور جیک سولیوان کی میٹنگ ہوئی ہے اس میٹنگ میں چائنا پاکستان یہ سب کچھ تو ڈسکس ہوا ہے لیکن اس کے علاوہ دو اور ملکوں کو خاص طور پر اجید دوال نے جیک سولیوان کے ساتھ ڈسکس کیا ہے اور ان دو ملکوں میں ایک تو بنگلہ دیش ہے دوسرا مالدیو ہے دونوں ایسے ملک ہیں جہاں پر کچھ مہینے کے بعد الیکشنز ہونے والے ہیں اور دونوں ایسے ملک ہیں جہاں پر انڈیا کے انفلیونس پر بہت بڑا کوسٹن مارک لگا ہوا ہے فیوچر جو انڈیا کا ہے ان دونوں ملکوں کے اندر وہ کافی ڈامک ڈول ہے انڈیا کے انفلیونس کے حوالے سے وہاں پر مالدیو کے اندر جو پرو انڈیا پارٹی تھی ابراہیم سالے کی پارٹی ابراہیم سالے کی پارٹی سپلٹ ہوئی ہے اور محمد نشید جو کہ ایک بڑا پارفل پلیئر تھا ابراہیم سالے کی پارٹی کا وہ سپلٹ ہو کے اپنی اس نے الگ سے پارٹی بنا لی اس کے ساتھ بہت سارے جو الیکٹیڈ میمبرز تھے وہ بھی اس کے ساتھ مل گئے ہیں اور یہ بڑا مشکل نظر آ رہا ہے کہ اگلا جو الیکشن ہوگا وہ پرو انڈیا آلائنس جو ہے ابراہیم سالے کا وہ جیت پائے گا اس کی چانسز کم نظر آ رہی ہیں اور لگیوں رہا ہے کہ جو پرو چائنہ آلائنس ہے وہ شاید اگلا الیکشن جیت جائے تو ایک تو جیک سلیوان کے ساتھ ڈسکشن میں مالدیو آیا دوسرا آجید دوال نے بنگلہ دیش کو ڈسکس کیا ہے بنگلہ دیش کو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے بنگلہ دیش کی الیکشن کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے انڈیا نیسے اور امریکن نیسے کے درمیان انڈیا کا بڑا نیوز آوٹلیٹ اکانومک ٹائمز ریپورٹ کر رہا ہے کہ اجید دوال جیک سلیوان ڈسکس چائنیز ایمبیشنز انڈیا نوشین ریجن اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایمبیشن ریجنال اشیوز کریں جس سے ہمارے نیشنل انٹریسٹس کمپرومائز ہو رہے ہیں اوریجن کے اندر اب ایسا امریکہ کیا کر رہا ہے امریکہ کی اگر آپ حالیہ کچھ ہفتے کچھ مہینے دیکھیں امریکہ نے ایسا کیا کیا ہے امریکہ نے دو چیزیں کی ہیں رب فورس پر اوپر سینکشنز لگائے ہیں اور عوامی لیگ والوں کے اوپر ویزا رسلکشنز لگائی ہیں یہ دو جو چیزیں ہیں عوامی لیگ کو نقصان دے رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ انڈیا یہ سمجھ رہا ہے کہ عوامی لیگ کے اوپر اگر امریکہ کی پابندیاں آتی ہیں سینکشنز آتے ہیں تو اس کا نقصان انڈیا کو ہوگا اور انڈیا کے نیشنل انٹریسٹس کے لیے یہ چیز جو ہے وہ بہتر نہیں ہوگی اور آگے اس میں وہ خیر رہے ہیں کہ چائنہ has been expanding its presence in Myanmar besides پاکستان through economic corridor that would enable Beijing in project power across the Indian Ocean region in the years to come according to sources here تو مترو اگر آپ غور کریں تو امریکہ کو چائنہ کا fear sale کر رہا ہے انڈیا انڈیا شاید ان کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ مترو ہماری position strong ہے اگر وہاں شیخ حسینہ ہے تو بنگلادش کے اندر اور اگر شیخ حسینہ کی پارٹی پاور میں نہیں رہی اور ان کے اپوننٹس پاور میں آگئے تو ہمارا influence decline ہوگا اگر ہمارا influence decline ہو گیا تو یاد رکھئے گا کہ پاکستان کے اندر میانمار کے اندر already چائنیز influence زیادہ ہو چکا ہے اور اسی طرح سے ہمالین بارڈرین نیپال اور بھوٹان کو شاید وہ refer کر رہے ہیں وہاں پر بھی چائنیز influence بڑھتا چلا جا رہا ہے ایسے میں اگر یہاں پر بنگلادش کے اندر امریکہ اس طرح کی policies adopt کرتا رہے گا جو کہ انٹی انڈیا policies ہیں basically تو پھر اس سے چائنہ اوبر کے سامنے آ جائے گا ریجن کے اندر یہ ڈر سیل کرنے کی کوشش کی ہے انڈیا نے امریکہ کو امریکنز کے ساتھ تک کہ اس تھیوری کو بائے کریں گے اور کیا جیک سولیوان اس عجی دوال کے explanation کو seriously لیں گے یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن یہ بڑی development ہوئی ہے انڈیا اصل میں امریکنز کو اپنی کیمپ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ ہم پہ rely کریں بجائے اس کے کہ خود کو hazard کریں ادھر بنگلادش میں جا کر اصل میں یہی ہو رہا ہے نا امریکنز خود کو hazard کر رہے ہیں اصل میں ریجن کے اندر بجائے اس کے کہ پہلے کی طرح وہ جیسے انڈیا کے اوپر rely کر رہے تھے لیکن مسئلہ یہ ہے پہلے والی policy کام نہیں کر رہی اتنے سالوں تک انہوں نے جب سے indo pacific strategy آئی ہے انہوں نے انڈیا کی اوپر ہی تو rely کیا ہے کہ انڈیا ہمارا پارٹنر ہے اور انڈیا کا influence یہاں پر ہے تو ہم اس influence کو use کریں گے لیکن انڈیا influence ختم ہو رہا ہے تیزی کے ساتھ ریجن کے اندر تو پرانی policy کام نہیں کر رہی تھی اسی لیے وہ خود سامنے آئے ہیں نئی policy ایک انہوں نے design کی ہوئی ہے یہاں ریجن کے حوالے سے تو ایسے امریکن سراتوں رات تو policies change نہیں کرتے نا بڑا وہ سوچ سمجھ کے اور carefully جو ہے وہ نئی policies adopt کر رہے ہوتے ہیں تو انڈیا کی explanation کیا مانیں گے وہ that we need to see اچھا as far as moody کا یہ جو آنے والے week میں دورہ ہونے والا ہے امریکہ کا اس میں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کوئی بہت بڑی چیز وہاں پر نہیں ہونے جاری امریکنز جو ہے وہ drones اور کچھ weapons بیچنے کے چکر میں ہیں انڈیا کو اور یہی سب سے بڑی development ہوگی اس دورے کی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا موڈی کچھ ڈائیسپورا کو خطاب کرے گا وہاں پر اپنی واوا کرائے گا موڈی صاحب کیجے بی جے بی کیجے لیکن اس کا انڈیا کے national interest سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ ایک political show ہوگا لیکن یہ چیز ضرور interesting ہوگی وہاں پر کہ کیا موڈی بھی وہاں جا کر مالدیو اور بنگلہ دش collections ڈسکس کرے گا بائیڈن کے ساتھ یہ دیکھنا بڑا interesting ہوگا